بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو لاس ٹائم ڈسکس کیا تھا ہم نے لیبر سپلائی اور لیبر ڈیمینڈ فنکشن ہم نے ڈسکس کیا تھے اور ہم نے کنکلوڈ کیا کہ جو پروڈکشن ہے وہ ڈیبینڈ کر رہی ہے لیبر اینڈ کیپٹل کے اوپر جس کے اندر اندی شارٹرن جو کیپٹل ہے وہ ایک فکس ویریابل ہے ہم اندی شارٹرن اگر ہم آوٹپوٹ کو انکریز کرنا چاہیں تو آوٹپوٹ انکریز کی جا سکتی ہے بائی انکریزنگ لیبر یونٹ اور ہم نے کہا کہ پروڈکشن فنکشن جو ہم لکھ سکتے ہیں وائے ایکل ٹو فنگ ایف لکھا یہاں ہم نے فور فنکشنل فارم کے کے اوپر بارہ جو کیپٹل کو فکس شو کر رہا ہے اور این یہاں پہ شو کر رہا ہے لیبر کو یہ ہے ایگری گیٹ پروڈکشن فنکشن پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو لیبر ڈیمینڈ ہے وہ فنکشن ہے ریل ویجز کی اگر ریل ویج انکریز کرے گی تو لیبر ڈیمینڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی ریل ویج اور لیبر ڈیمینڈ ڈیمینڈ پر لیبر کے دمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ نیگٹیو ہے اس کو ہم فرم کی سائٹ سے دیکھیں گے تو یہ هم نے ڈیمینڈال لیبر سپلائ د別ه نے اس کیا کرلتا ہے یہ مرحب کچھ گاسی ہم نے کسی ہے جو سپلائی ریال ویج کے اوپر اور جیسے ایسے ریال ویج انکریز کرے گی سپلائی ریال ویج انکریز کرے گی زیاری بات طرف کیagaat co سپلائے انگریز کر دے گی تو یہ اس سے کنسرن ہے لیبر والی سائٹ سے لیبر سپلائے فنکشن جو ہے اور ایک لیبر مارکیٹ میں کس پر ہوگا جہاں پر ڈیمینڈ فور لیبر ایکول ہوگی سپلائے فور لیبر کے اس کو ہم آگے گریفکلی ہم اس کو ڈراؤ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیبرم پوائنٹ کیسا ہے کہ جہاں پر ڈیمینڈ فور لیبر ایکول ہے سپلائے فور لیبر کے یہ جو ڈائیگرام ہمیں نظر آ رہی ہے پہلی ٹری پوائنٹ فور اے یہ ہے بیسکلی لیبر مارکیٹ ایکلیبریم جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپورڈ سلوپ لائن شو کر رہا ہے لیبر سپلائے کو اور ڈاؤنورڈ سلوپ جو ہے وہ شو کر رہا ہے ڈیمینڈ فور لیبر کرب کو اور ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سپیسیفک پوائنٹ پہ ڈیمینڈ فور لیبر اور سپلائے فور لیبر ایکول ہیں ایٹ پوائنٹ اے اور اس اے پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے بیسکلی لیبرم پوائنٹ اور اس ایک لیبرم پوائنٹ پہ کچھ لوگ جو ہے وہ امپلائیڈ ہو رہے ہیں کتنے لوگ employed ہورے ہیں ان ناڈ employment کتنی ہے ان ناڈ اور اس ان ناڈ employment level پہ جو labor ہے اس کو real wage کتنی پے کی جاری ہے وی اوہر پی ناڈ یہ real wage کا لیول ہے وی اوہر پی ناڈ اور ان ناڈ جو ہے وہ کیا ہے labor کی supply اور labor demand جس پوائنٹ پر equal ہے means equilibrium labor employment equilibrium employment ہے ان ناڈ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں نیکس جو ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم کیسے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ایکلیبیم آؤٹپٹ اور ایمپلائیمنٹ کو ہم نے دیکھا ایمپلائیمنٹ جی ہے وہ تو ریٹرمن ہو رہی ہے اس پوائنٹ پر جہاں پر لیبر ڈیمینڈ ایکوال ہے لیبر سپلائی جی اب دیکھتے ہیں اس کے ڈیٹرمنٹ کون کون سے ہیں کون کون سے فیکٹرز ہیں جو لیبر ڈیمینڈ سپلائی کوئی فیکٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس سے آگے جھے کنکلوڈ کرنا ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیٹرمنٹ آف آؤٹپٹ اینڈ ایمپلائیمنٹ کو تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک پرڈکشن فنکشن یہ پرڈکشن فنکشن کیا شو کرتا ہے اگر ہم ان دونوں ڈائیگرام کو کو ریلیٹ کر رہے ہیں آپ اس میں لیبر ڈیمینڈ اور یہ پرڈکشن فنکشن کی ڈائیگرام کو تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آنمی کے اندر کتنے لوگ ایمپلائی کیا رہے ہیں اینڈ نوڈ لوگ ایک آنمی میں ایمپلائی کیا جا رہے ہیں ان کو ایمپلائی کرتے ہوئے پرڈکشن فنکشن میں کتنی پرڈکشن ملے گی وائی نوٹ کیونکہ اوپر سے ہم نے دیکھا کہ ایک آنمی میں لیبر ڈیمینڈ ہے وہ زیادہ ہے وہ گیہ سکتے ہیں کہ ایمپلائی کیوں پرڈکشن کیوں پر پڈکشن فنکشن میں یہ تچ کرے گا یہ یہ کرے گا یہ بھی ہے ایڈ پوائنٹ اے ایڈ پوائنٹ اے ہم دیکھ سکتے ہیں کند کرنگ میں کتنے لوگ ہو رہے ہیں اور کتنی پرڈکشن پر اس ہوتے ہوتے جو ورٹیکل ایکسیس ہے اسی ایکسیس پہ ایک پوائنٹ لے جاتے ہیں اے پوائنٹ سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آوٹپوٹ ایکانومی میں پڑیوز کی جا رہی ہے جو آوٹپوٹ ایکانومی میں پڑیوز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی وائے ناٹ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ہماری آوٹپوٹ یا ایمپلائیمنٹ کو جو ہم نے اوپر ٹاپک دیکھا تو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آوٹپوٹ ہماری کس صورت میں انکریز کر سکتی ہے جو پڑکشن ہے وہ ہماری کس صورت میں انکریز کر سکتی ہے تو پڑکشن ہماری انکریز ہونے کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں کچھ ہیں انڈوجینس ویریابلز کچھ ہیں ایکزوجینس ویریابلز ہماری اس لیبر ڈیمینڈ لیبر سپلائی یا لیبر مارکٹ میں ایکزوجینس اور انڈوجینس ویریابلز کون کون سے ہیں ہم بودڈ دسکشن کرتے ہیں جو ہم نے پرڈکشن ف큼شن دیکھا اس پرڈکشن فا shredded سب سے پہلے ہم یہ سبہ لیں کہ انڈا جنس یا اگز آجینس وریئیبلز کون کون سے ہوتے ہیں انڈا جنس وریئیبلز ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایسے وریئیبلز جو ویدن ڈی موڈل ایکس پلین ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹسائی ڈا موڈل جو ہے ہماری آہ جو فنکن ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے موڈل پر آؤٹسائیڈ جو ہے دا موڈل افیک کر رہے ہوتے سب کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل بھی یہ بلد ہیں جو ہمارے موڈل کو افیک کرتے ہیں ہمارا یہاں پر موڈل کون سا ہے ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں لیبر مارکیٹ ایکلی بریم یہ ہے لیبر مارکیٹ موڈل تو یہ جو لیبر موڈل ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکلی بریم کس پوائنٹ پر ہوتا ہے جہاں لیبر اور وہ کس پوائنٹ پر کو ہے پوائنٹ اے هم motions جہاں یہاں پر کوئنٹ ویوری پہ کم کون سے ہیں جو ہمارے پاس کرتے ہیں جو ہمارے پاس اور ہی سپارے اور ہفás پر نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ہاں پر ورڈیکل اور ہفیابٹ کون کون سے ہیں ہفیابٹ موڈلی پر جھو ہے محسوس ویدی ور جو حضر n gauge ویدی ویڈیو اورん کے اندر نظر ہا رہا ہے ایک عجل ور گھر میں اچھا ہے ٹیمی مجھان میں رahlen اچھا ہے میں کے بعد ہم لپن پر اس کی ویڈیو ویج کون ٹھال سہا ہے یہ خاص اگل سلام اور مدونوں اور والقلge تو اس موڈل میں اس لیبر مارکٹ موڈل میں ہمارے پاس دو انڈوجینس ویریبلز اس وقت نظر آ رہے ہیں ایک ہے امپلائیمنٹ اور دوسرا ہے ریل ویج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو جو ہیں یہاں پہ انڈوجینس ویریبلز ہیں تو اگر ان دو انڈوجینس ویریبلز میں کسی قسم کا کوئی چینج آئے گا تو یہ جو کرو ہے اس کے اندر ہمارے پاس مومنٹ ہوگی اس کے اندر شیفٹنگ نہیں آئے گی جو کہ انڈوجینس ویریبلز ہیں وہ جس موڈ کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ایک بولیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے لیا ریل ویج ڈبلی اوبر پی نوٹ اور ہم نے دیکھا کہ ڈبلی اوبر پی نوٹ پہ کتنی ایمپلائیمنٹ ہے تو ہم نے دیکھا کہ ای پوائنٹ پہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انٹرسک کر رہے تھے تو اس انٹرسیکشن پوائنٹ پہ ایمپلائیمنٹ ہے ایک نوٹ لیکن اگر میں پوچھوں کہ ہم اس ریل ویج کو انکریز یا ڈیکریز کریں اگر ہم اس ریل ویج کو تھوڑا سا انکریز یا ڈیکریز کریں اور انکریز یا ڈیکریز کر کے اگر ہم دیکھنا چاہے کہ ہمارے پاس ایمپلائیمنٹ کے اوپر کوئی چینج آ رہا ہے یا کوئی چینج نہیں آ رہا تو اس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک ریل ویج ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مومنٹ الانگ دے کرو اور شفٹنگ میں کیا فرق ہے ہم نے کہا کہ انڈوجینس ویریبل میں جب کوئی چینج آئے گا تو اس کی ویسے مومنٹ الانگ بھی کرو ہوگی لیٹس پوز ابھی ہم ڈبلی اوور پی نوٹ اگر ریل ویج ہو تو کتنی امپلائیمنٹ ہے تو امپلائیمنٹ ہے جی این نوٹ اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہیں وہ کم ہوگی ہیں ہم سپوز کر رہے کہ سپوز کم بھی ہو سکتی ہیں سپتے ہیں ویج اس کم جی زیادہ زیادہ ہونے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائیمنٹ کے پر کیا چینج آ رہا ہے تو اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ таки اgoneCongская سے وہ کم ہوکے ہو چکی ہیں ربی لوڈی اوور پی نوڈ سے جیس کم ہوئی ہیں تو یہاں پہئی پوائنٹ یہاں پڑک ہاں پڑک ہوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ جو ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو ہم نے ایک لائن ڈرو کی ہم نے یہاں پہ سپوز کیا کہ ریل ویڈ جو ہے ڈبلی اور پی ناوٹ سے کم ہو گئی ہے اور اگر ریل ویڈ ڈبلی اور پی ناوٹ سے کم ہو جے تو ہمارے پاس امپلائیمنٹ میں کیا چینج آئے گا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی جو بلو لائن جو ہے یہ ہمارے پاس جو لیبر ڈیمینڈ کر رہا ہے اس کے اوپر تچ کر رہی ہے اس پیسیفک پوائنٹ پہ جس کو ہم نے نیچے فال کی نیچے گر آیا اور جو لیبر ڈیمز پیسیفک پوائنٹ پہ یہ اس کو ہم جاں یہ لیبر اس پوائنٹ پہ فال کری ہے ریل آئن تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بلو لائن ہے وہ شو کر رہی ہے لیبر ڈیمینڈ کو اور جو ہونے پاس ریڈ لائن ہے وہ شو کر رہی ہے لیبر کی سپلائی کو تو ہم اس کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پر لیول کی طرح ہے اگر ریل ویج ڈبلی اور پی ون سے کم ہو جائے تو کم ریل ویج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمینڈ فور لیبر زیادہ ہے یہ بلو لائن سے ہم اپزور کر سکتے ہیں کہ جب ریل ویج ایک لیبرم سے کم ہوتی ہے تو ڈیمینڈ فور لیبر زیادہ ہے ویج بلو لیبر زیادہ ہے جبکہ سپلائی فور لیبر کم ہے آپ دیکھیں کہ ہم پہلے ایٹ پوائنٹ اے پہ تھے اب ہم جو خب پوائنٹ ہم نے موپ لیا ڈیمینڈ اور سپلائے کرپے پہلے ہم ڈیمینڈ اور سپلائی کرپے ��ے پار پکے ایڈ پوائنٹ اے پر تھے تو اب ہم نے دیکھا کہ جب ایک یڈوڈونس ویری Мне چنج جایا ڈREجونس ویریبل کون سا ہے ہم میری ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس چینج کی ویسے انڈوجینس وریبل ریال ویسے کام ہونے کی ویسے ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے پوائنٹس جو ہیں سیم ڈیمینڈ اور سپلائے کرو پہ چیز ہوگئے پہلے ایڈ پوائنٹ اے پہ تھا دیکھ رہا ہے کہ ڈیمینڈ کرو پہ یہ پوائنٹ ہے بلو لائن والا اور سپلائے کرو ہے اسے پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمینڈ فور لیبر is higher than the supply for labor supply for labor red line سے show ہو رہی ہے اور demand for labor جہاں blue line سے show ہو رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ demand for labor جہاں وہ زیادہ ہے as compared to supply for labor تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہے effect of endogenous variable تو وہ کیا effect ہے جی کہ جسٹ movement along the curve ہے curve shift نہیں ہوئی جب بھی endogenous variable میں چینج آئے گا تو movement along the curve ہوگی تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ endogenous variable میں چینج آنے کی ویسے curve shift نہیں ہوئی just points change ہو گئے ہیں پہلے a point تھا اب ہم دیکھا کہ demand or supply curve point جہاں وہ different ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے اوپر higher wages پہ بھی draw کر سکتے ہیں کہ ہم suppose کرتے ہیں کہ جو wages ہیں وہ پہلے سے increase کر گئی ہے جب wages پہلے سے increase کی ہیں و اور پی نوٹ سے زیادہ ہو گئی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ endogenous variable میں چینج آیا اس کی ویسے curve کے points پہ کیا چینج آیا پہلے ہم at point a پہ تھے demand supplier کے پہ ہم دیکھا کہ demand supplier کے points جہاں different ہیں ہم نے ایک point جہاں سے draw کیا demand curve پہ at higher real wages اور ہم نے ایک point جہاں یا انہیں supply کے پہر draw کیا red line اور اب ہم draw کر رہے ہیں demand for labor curve کے ساتھ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایسے increase کی ہے جیسے ہی increase کی ہے real wage تو اس کی ویسے کیا ہوا کہ red line شو کر رہی ہے کہ supply for labor بڑھ گئی ہے at higher real wages supply for labor increase ہو گئی ہے جبکہ at higher real wages demand for labor کم ہو گئی blue line سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ جب بھی endogenous variable میں کوئی change آئے گا تو just points move کریں گے curve کے اوپر curve shift نہیں ہوگی due to change in endogenous variable just اس چیز کو ہم نے یہاں پہ انڈرسٹینڈ کی ہے اب ہم نیچے اگر دیکھیں جو production function ہے اس کے endogenous variable کون کون سے ہیں ایک ہے output وائے اور دوسرا ہے employment production function میں دو ہی ہمارے پاس endogenous variable ہے ایک ہے output اور ایک ہے employment تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو endogenous variable میں جب بھی change آئے گا تو جس point move کرے گا اسی same curve کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ employment پہلے اور تھی اب employment پہلے سے کام ہوگی جب employment پہلے سے کام ہوئی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ employment پہلے سے کام ہونے کی ویعی سے جو point ہے a کی بجائے نیچے آگیا بلو لائن شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا کہ point a نہیں ہے point نیچے آگیا یہاں b لکھ دیتے ہیں کہ یہ point ہے b تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ employment پہلے سے کام ہوئی تو employment اور ناوٹ سے کام ہونے کے بعد جو اوٹپوٹ ہے وہ بھی وائے ناوٹ سے کام ہوگئی تو یہ کیا ہے basically movement along دیو چینج ان انڈوجینس وری ایبل تو اب سپوز کرتے ہیں کہ اگزوجینس وری ایبل کون کون سے ہوتے ہیں پہلے پردکشن فنکشن پردکشن فنکشن کے لیے اگزوجینس وری ایبل کون سا ہو سکتا ہے جس کی ویسے پردکشن فنکشن میں ہمیں شفٹنگ نظر آ سکتی شفٹنگ تو وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے سپوز کیا تھا اندھی شورٹ رن جو ہے وہ جس لیبر ہے ایک فیکٹر جب کی ایک فکر ہے اندھی شورٹ رن جس لیے ہم نے یہاں پر لگایا تھا کہ جو ہے اگر ہم سپوز کریں کہ کی پردکشن فنکشن پہلے ایک مشین ری تھی اب اگر مشین ری کی سپلائے بڑھ جائے تو پردکشن لیبل اسی لیبر کو لیتے ہوئے پردکشن لیبل سیم تو نہیں رہے گا پردکشن لیبل مچین جا جائے گا کیونکہ پہلے دس لوگ ایک ہی مشین پہ کام کر رہے تھے اگر مشین ڈبل ہو مچین تو ابھی ہم یہاں پہ ایک پردکشن فنکشن یہاں پہ دراؤ کر دیکھتے کہ پردکشن فنکشن کس طرح سے شفٹ کرے گا تو سپوز کرتے ہیں کہ دیو تو انکریز ان جو ہوا جو ہے پردکشن فنکشن ہے یہ اپور شفٹ کر گیا اپور شفٹ کس طرح کر سکتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے کہ اس کے اندر شفٹ جو ہے کچھ اس طرح سے یہ ہم ابزرب کر سکتے ہیں یہ جو بلو لائن اوپر ہم میں نظر آ رہی ہے یہ ہے پردکشن فنکشن جب ہم نے دیکھا کہ کیا پر نہیں ہے کیا اس موڈل کے لیے پردکشن موڈل کیا موڈل کیسے کیا بڑی مشینے پہلے ایک مشینے ڈبل ہو جس کی دیکھا کہ پردکشن فنکشن جائے اپور شفٹ کر گیا اپور شفٹ کرنا کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس ہم کہتے ہیں کہ نوڈ ہے تو اس ہم پر کے اوپر جو پر پر ہے ہم دیکھ سکتے کہ اس اگر چینج نہ ہو لیبر اتنی ہی رہے جس پہلے سے ڈبل ہو گیا تو ہم دیکھ سکتے کہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے کی ہو آیا دیو ٹو انکریز ان اگزوجین اس وری ایبل کون سا اگزوجین وری ایبل سٹاک سپلائی آف ماشین ری تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایس وری ایف کس سر آیا پردکشن فنکشن کے اوپر اور ہم نے دیکھا کہ ان ایس وری موو کیا تھا جبکہ ایس وری وری بل کی وی 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 شیفٹ ہوا تو اب اسی طرح دیکھتے ہیں کہ دوسرا موڈل ہے جو مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم پر کر ہے لیبر سپلائی یہ جو ہے اس کے در چینج آ سکتا ہے لیبر سپلائی میں چینج کھا پائے گا جب ہمارے پاس پاپولیشن انکریز ہو جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس انڈروجنس وری بل سکتا ہے پاپولیشن گروت ہو جائے پہلے پاپولیشن کم تھی پاپولیشن جی پہلے سے انکریز ہو جو کی ہے پاپولیشن انکریز ہونے کی وی سے جو پاپولیشن پاپولیشن مارکیٹ مارکیٹ موڈل میں اگز جنس وری بل ہے یہاں پر پاپولیشن جی انڈروجنس نہیں ہے لیبر کی ایمپلائیمنٹ اور ریل وی یہاں پاپولیشن جی ہے وہ کون سا وری بل ہے جس کی وی سپلائی ہے اس میں آئے گا تو جو لیبر کی سپلائی میں آ رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ کیسے شو کر سکتے ہیں تو جب لیبر سپلائی کر شیفٹ کرے گا دیو تو انکریز پاپولیشن گروز پاپولیشن کی سپلائی بڑھ گئی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شیفٹ کر جائے گا اس کو بھی ہم یہاں پہ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے جب پاپولیشن گروہ کی سپلائی کر جہاں اس طرح سے یہ رائٹ وڈ شیفٹ کر گئی ہے نیو لیبر سپلائی کر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمپلائی منٹ لیول ہے اب این نوڈ نہیں رہا اب ایمپلائی منٹ لیول جائے کتنا ہو چکا ہے ایمپلائی لیول ہو چکا ہے این ون اس ایمپلائی لیول سکتے ہیں کہ جو ریال ویج ہے وہ بھی پہلے سے کم ہوگی کتنی ریال ویج ہے و پی نوڈ سے نیچے آگئی ہے ایسا کیوں ہوا کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہوگی ہے اتنی ہی فارمز ہیں لیبر کی ڈیمینڈ اتنی ہے لیکن پاپولیشن پہلے سے زیادہ جو شیفٹ ہوئی دیو ٹو انکریز ان پاپولیشن گروت اور ہم نے دیکھا کہ پرکشن فنکشن میں پرکشن فنکشن کب شیفٹ ہوا جب کپیٹل سٹاک جہاں وہ انکریز ہوا تو ادھر سے شیفٹ کب ہوئی جب جو لیبر کی سپلائے شیفٹ ہوا دیو ٹو انکریز سپلائے شیفٹ ہوا اور اس کی ویسے انپلائیمنٹ کے اندر جو چینج آیا ہم نے اس کو observe کیا کہ اس کی ویسے سارا چینج آیا یہ چینج آیا دیو ٹو چینج ان پاپولیشن گروت پاپولیشن کی سپلائے جہاں اس میں انکریز آیا جس کی ویسے لیبر سپلائے شیفٹ ہوئی اور دوسری سائیڈ پاپولیشن فنکشن میں ہم نے دیکھا کہ جب پاپولیشن جو ہمارے پاس جو کیپٹل ہے اس میں انکریز آیا کیپٹل سٹاک میں جب انکریز آیا تو کیپٹل سٹاک میں انکریز آنے کی ویسے شیفٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کلاسیکل موڈل میں ایک لیبر سپلائے بڑھنے سے بڑی اور جو ہے کیپٹل سٹاک انکریز ہونے سے پروڈکشن بڑھا تو پروڈکشن اور لیبر سپلائے میں شیفٹ کی ویسے آئی دیو ٹو جو ہے پاپولیشن گروت تو ہمیں ساری دسکیشن سے کنگرود کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کلاسیکل موڈل میں شیفٹ ہوا یہ جو ہے جو ہے وہ انکریز ہوئی لیبر سپلائے شیفٹ ہونے کے ویسے شیفٹ ہوئی تو انکریز پاپولیشن گروت پاپولیشن گروت جو ہے سپلائے بریابل ہے اور دوسری سائیڈ پر پروڈکشن فنکسن شیفٹ ہوا وہ بھی شیفٹ ہوا دیو تو سپلائے شیفٹ دونوں شیفٹ کی اندر ایک چیز کامن ہے سپلائے کلاسیکل موڈل میں جب بھی شیفٹ آئے گی پروڈکشن میں اور ایمپلائیمنٹ میں تو یہ شیفٹ ہوگی سپلائے فیکٹ تو کلاسیکل موڈل میں جب شیفٹ ہوگا جب بھی ایمپلائیمنٹ اور آٹپوٹ سپلائے فیکٹ تو ایک چیز ہم نے یہاں پہ کنکلوڈ کی سپلائے فیکٹ پروڈکشن اینڈ ایمپلائیمنٹ ہم فردر اپنی کنٹینیو کرتے ہیں آگے ڈسکسن کنٹینیو رکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہ وہی ڈائیگرام جو پہلے بنائی گئی تھی اس دیگرام میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے لیبر کی ہمارے پاس ہے کیا یہ لیبر کی ڈیمینڈ ہے اور یہ لیبر کی سپلائے ڈیمینڈ فور لیبر جو نیگٹیو سلوپ لائن ہے جبکہ سپلائے فور لیبر سپلائے لائن ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اوپر ہمارے پاس جو یہ جو ریال ویجیز اور امپلائیمنٹ کے دمیان کرو کیا گیا ہے یہ اگر دیکھیں تو نیچے اگر ڈائیگرام بھی میں دیکھیں اسی کے اندر تو یہاں پہ اوپر نیچے ڈائیگرام میں صرف ایک ڈائیگرام ڈائیگرام میں صرف اگر ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے کہ اوپر لی گئی ہیں ڈائیگرام میں جو لیا گیا ہے وہ لی گئی ہیں جی نومیل ویجیز آن ویٹیکل ایکسس تو ان دونوں کو دیکھیں اس ڈیفرنس کو دیکھیں تو یہ ڈیفرنس ہم کس طرح سے انڈیس ٹرینڈ کر سکتے ہیں بیسکلی یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ایکانومی کے اندر سیم نہیں رہتی ایکانومی جب بھی پرائیس میں چینج آئے گا جب ریل ویج میں چینج آئے گا تو اس کی ویسے ڈیمین فار لیبر اور سپلائے فار لیبر کے اندر بھی چینج آئے گا تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نیچی ویج اور کے اندر نومیل ویج لئی ہے اور اوپر دائیگرام میں لئی ہے اور اگر دیکھتے ہیں کہ اگر سپلائے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پائنٹ پر ہے سب سے پہلا جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس پیسیفک پوائنٹ پہ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمینڈ فار لیبر ہے وہ ہے ایم پی اینٹو پی ون مینز یہاں پرائیسز لی گئی ہیں پی ون اور جو سپلائے فار لیبر ہے وہ ہے اینٹو پی ون میز یہاں پر ڈیوینڈ فار لیبر لی گئی ہے پی ون پرائیسز کے اوپر اور ویجز ہے ڈبلی ون ہے جو ہم اوپر ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایکلیبرم پوائنٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبلی ون آور پی ون ہمارے پاس کیا ہے یہ ریل ویج ہے تو ابھی ہم نے یہ پہلا پوائنٹ لیا ہے ریڈ والا یہ ریڈ والا پوائنٹ ہمیں شو کرتا ہے کہ ڈبلی ون آور پی ون مینز ویجز ڈبلی ون ہے اور پرائیسز پی ون ہے تو ہمارے پاس جو سپلائے فار لیبر کرو ہے وہ این ایس پی ون ہے اور ڈیمینڈ فار لیبر کرو ہے ایم پی اینٹو پی ون اب کیا ہوا ایکانومی کے اندر کے ایکانومی کے اندر پرائیسز جہاں وہ انکریز کر گئی ہیں جب پرائیسز انکریز ہوئی مینز پیسے ڈبل ہوگی پہلے پرائیس بی ون تھی اب پرائیس ہو گئی ہے ڈو پی ون پرائیس ہوئی مینز پرائیس ڈبل ہوگی تو ہم نے کیا دیکھا کہ اب بیج ہے وہ وہی ہے ڈبلی ون جبکہ پرائیس ہڈو پی ون تو اب اس ڈبلی ون کو اوپر میں نومنل بیج کی نہیں ہے ڈبلی ون اور پرائیس ہے پہلے سے ڈبل تو اب کیا ہوجائے گا ریل ویج ہوجائے کی ہمارے پاس دی ون پر اگر ہم دیکھیں تو کیا چینج آئے گا کہ ہمارا پاس و ہے جو ہوجائے کی کم ہوجائے گی سا جو سفلائے آپ کو لیور کرو ہے یہ نس پی ون پر شفٹ کیا لیور سیجند سیکھ میڑا ہے جب پی ون پر شفٹ کیا لیور سائٹ پہ سیکھ ون پر تو ہم نے دیکھی اسی ریل کو بھی اس پر پہلے سے چینج گیا ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ریل کو اسی ویج کے اوپر ڈبلی ویج کے اوپر جیو نیو سپلائے پار لیور کرو ہے سپلائے کے تنی ہیں لیور کی این ٹو پرائم جبکہ اس ویج ون اوور پرائیس ٹو پی ون کے اوپر جو لیبر کی ڈیمینڈ ہے وہ پہلے سے انکریز کر کے ذاری بات ہے کہ جب ریل ویج کم ہوئی ہے تو جو فرمز ہیں انہوں نے تو لیبر کی ڈیمینڈ جو ہے وہ انکریز کر دی جب لیبر کی ڈیمینڈ انہوں نے انکریز کی تو ہمارے پاس ہم نے کیا دیکھا کہ جو لیبر ڈیمینڈ ڈیمینڈ کرو تھا وہ بھی شفٹ کر گیا فرام ایم پی این پی ون سے ایم پی این ڈیمینڈ فر لیبر کی بھی تو ہم نے دیکھا کہ جب ڈیمینڈ فر لیبر کرو یہ لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ ہے موو کیا تو اب اس نے انٹرسیک کیا اسی پوائنٹ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس تھا اس نے انٹرسیک کیا نیو لیبر سیگے اوپر نیو لیبر سیگے ڈیمینڈ بھی جو ہے ہم نیو دیکھ سکتے ہیں ڈیمینڈ فر لیبر کرو دے سکتے ہیں ڈیمینڈ فر لیبر کرو تو ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کیا چینجھ آیا جب جب لیبر سپلائے لیفٹ سائٹ پہ شفٹ کی میز لیبر سپلائے کام ہوئی اور لیبر ڈیمینڈ جو ہے رائٹ سائٹ پہ شفٹ ہوا ڈیمینڈ فر لیبر کرو تو پھر کیا ہوا ڈیمینڈ فر لیبر کام کرنے کے لیے کام ہوگئی تھی جس کی وجہ سے لیبر سپلائے کام ہوئی اور اس سلو ریل ویج کے اوپر لیبر کی ڈیمینڈ انگریز کر گئی جب لیبر کی ڈیمینڈ انگریز کی تو فرمز کو ہائی ریل ہائی جو ہے وہ ویجز پہ کرنا پڑے جس کی وجہ سے جو ڈیمینڈ ویجز ہیں وہ ہو گئی 2 ڈیو ون اور پرائیسز جو ہیں پہلے ہی 2 ڈیو پی ون تھی تو ہم نے دیکھا کہ اب اس سے کیا چینج آیا کہ ہم پاس ایمپلائیمنٹ لیبل وہی پہلے والا رہا ہے این ون جو پہلے والا تھا یہ وہی سسٹین ہو گیا دوبارہ وہی جو ہے وہ ایک لیبرم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے جو کے ڈیو ون اور پی ون بیج ریل ویج کے اوپر تھا اب بھی وہی جو ہے ہمارے پاس ایمپلائیمنٹ لیبل ہے تو ڈیو ون اور ٹو پی ون والا تو اب ہوا کیا کہ پرائیسز کے ڈیبل ہونے سے ویجیز بھی ڈیبل ہو گئی اور ایمپلائیمنٹ لیبل جو ہے وہ وہی رہا این ون تو ہم نے دیکھا کہ پرائیسز جہاں وہ پی ون سے پی ٹو ہوگی اب ہم سپوس کرتا ہے کہ پرائیسز اور انکریز کرگی جب پرائیسز میں مزید انکریز آیا تو ہم نے دیکھا کہ پرائیسز جہاں وہ ٹو پی ون سے ٹری پی ون ہوگی پرائیسز جہاں وہ ٹو پی ون سے کیا ہوگی ٹری پی ون اور پرائیسز ٹو پی ون سے ٹری پی ون ہونے کے بعد جو لیبر کی سپلائی ہے وہ اور کم ہوگی کتری ہوگی لیبر سپلائی کرتے ہیں مزید لیفٹ پر شفٹ کر گیا این ایس ٹری پی ون کے اوپر اور اب اس کی ویسے ہم نے دیکھا کہ ریل ویج کم ہوئی ہے جب ریل ویج کم ہوتی ہے تو لیبر کی جو ڈیمینڈ ہے وہ انکریز کر رہا تھی جس کی ویسے ڈیمینڈ فر لیبر کردی ہے وہ رائیٹ پر شفٹ ہوا ایم پی این ٹری پی ون تو اب کیا ہوا کہ اب نیو اکلیبرم پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا وہ یہ والا پنک کلر سے ہمارے پاس نیو اکلیبرم پوائنٹ یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہ پوائنٹ کیا شو کرتا ہے ایکنمیک اندر جب پرائسےز میں چینج آیا تو اس کی ویسے جو نومینل ویجز تھی وہ بھی پہلے سے انکریز کر گی پہلے نومینل ویجز جو ہے وہ وہ دولی ون تھی پھر وی آن ہوئی اب ثری ڈبلی ون ہو چکی ہیں اور اس کی ویسے جو ریل ویج ہے وہ وہی رہی جو کہ پہلے تھی پہلے انیشلی ریل ویج پی وان بی وان تھی پھر ریل ویج ٹو وی آن ہوگئی پھر ریل ویج ستری و1 آوار تری باہ آن ہوگی جس اس میں کوئی چینج نہیں آیا لیول این ون ہی رہا تو ہم نے دیکھا کہ اکانومی کے اندر جیسے ایسے پرائسز کا لیور انکریز کیا تو اس کی ویسے ڈبلیو ویجز جو نومنل ویجز جہاں جس کو ہم نے کہا ڈبلیو ون ٹو ڈبلیو ون ٹری ڈبلیو ون جو نومنل ویجز جہاں وہ بھی انکریز ہوتی چلی گئی جیسے جیسے پرائسز جہاں وہ انکریز ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ایسے پرائسز انکریز ہوئیں اس کا اپلائیمنٹ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑا اپلائیمنٹ جو ہے وہ این ون پوائنٹ پہ ہی فکس ہے اپلائیمنٹ لیول جو ہے تو اسی پوائنٹ کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں ابھی یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہمیں کیا شو کرتی ہے ڈائیگرام شو کرتی ہے کلاسیکل کے اگریگیٹ سپلائی کرو کو یہ ڈائیگرام شو کر رہی ہے کلاسیکل کے اگریگیٹ سپلائی کرو کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایمپلائیمنٹ لیول میں کوئی چینج نہیں آیا ہم نے یہاں پہ ابزرگ کیا ہے کہ ایمپلائیمنٹ کتنی ہے این ون اور اس ایمپلائیمنٹ لیول پہ جو پروڈکشن ہے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکشن کا بھی ایک لیول جی ہے اس این ون ایمپلائیمنٹ لیول کے اوپر جو پروڈکشن کا لیول ہے وہ بھی فکس ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس این ون ایمپلائیمنٹ بھی پروڈکشن کتنی ہے یہ جو پروڈکشن ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب پروڈکشن پ ون ہوئی تو بھی لیبر جو سپلائی جہاں وہ سیم رہی جو لیبرم کی سپلائی مینز ایمپلائیمنٹ جہاہ وہ سیم رہی پی ون پرائیس پر بھی ایمپلائیمنٹ لیول سیم رہا ن ون تو پروڈکشن ملی وہ ہی سیم ی ون جب پروڈکشن ملی وہ ہی سیم و ن 국ری ہو گئی تو بھی اس کی ویسے جو ہمارے پاس ایمپلائیمنٹ لیول جہاں وہ کردراکشن sun ون سیم وائی ون تو اس کے بعد جو پرائیس جو ہے جب ماں پاس پی ون سے پی ٹو ٹو بی ون ہوئی اور اس کے بعد پرائیس جو ہے تری بی ون ہوئی تو تری ون تری بی ون کی پرائیس کے اوپر بھی جو ایمپلائیمنٹ لیبل تھا وہ وہی رہا این ون اور ماں پاس جو آؤٹپوٹ کا لیبل ہے وہ کتنا رہا وائی ون تو ہم دیکھ سکتے ہیں کلاسیکل اگریگیٹ سپلائے کرف کے اندر کہ یہ جو v fella لائن عیتہ شو کرو رہی ہے کہ پرائیس کی وجہ سے آؤٹپوٹ کے اندر کوئی چینٹ نہیں آیا کلاسیکل کے اکارڈنگ جو سپلائے پارک ہیں وہ ایک ورڈی گلائی کے اندر کوئی چینٹ نہیں آتا کیوں کہ ان پریس کے اداوں پرائیس کے وجہ سے کوئی چینٹ نہیں آتا کلاسیکل کے ایک آرڈنگ ایسا کیوں ہو کیسے کلاسیکل کے اکارڈنگ جو ہے کوئی کوئی جب آرکتی ہے جو بھی جب過去 اگر ہم یہاں پہ مزید دیکھیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ون میس جب پرائیس میں چینج آئی تو پرائیس میں چینج آنا کیا ہے ایک نومینل وریبل میں چینج اور اس کے ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ بھی چینج ہوگی پرائیس हیک اکھا ہائے ہم نے اس دسکشن میں کنکلوڈ کیا کہ جیسے ایسے پرائیس ہم نے اس دسکشن میں کیا کنکلوڈ کیا کہ جیسے ایسے پرائیسیز ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ nominal ویریز بھی انکریز ہوتی جلی گئی اور اس کی ویسے employment level کے اوپر کوئی چینج نہیں آیا اور جو output تھی output کے اوپر بھی کوئی چینج نہیں آیا due to change in nominal variables classical کے according جب بھی nominal variables میں چینج آتا ہے تو اس کی ویسے real variables جہے وہ unaffected رہتے ہیں اور economy کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آتا according to classical جب nominal variables میں چینج آتا ہے nominal variable کون کون سے ہے price price ایک nominal variable ہے اور nominal variable کون سا ہے nominal wage w w جو ہے w nominal variable ہے تو real variable کون سا ہے w over p w over p جو ہے یہ real variable ہے جب ہم نے اس کو price سے divide کیا تو اب یہ real wage ہے یہ real variable ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ nominal variable میں چینج آنے کی ویسے real variables ہیں وہ an affected رہتے ہیں as according to classical تو اب factors کون کون سے ہیں جو output کو effect نہیں کرتے جیسے کہ ہم نے ابھی یہاں بات کی کہ شروع شروع میں کے classical model کے اندر صرف جو shifting ہوگی وہ ڈیو ٹو ہوگی supply factors جو demand factors ہیں وہ output کو effect نہیں کریں گے ان classical model جو اس output کو effect کریں گے ان classical model وہ ویریبل ہوں گے جس پلائے factors جیسے کہ ہم نے اوپر discussion میں بات کی تو لیٹس پوز ہم کہتے ہیں کہ demand factors کون کون سے ہیں quantity of money government spending demand for investment goods business sector کی demand جو ہے یہ چکے demand factor ہے ان کا output and employment کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آئے گا ان classical model classical model میں output اور employment ویفیکٹ کون سے ویریبلز کا ہوگا جو کہ ہوں گے supply variables تو اس طرح سے چپٹر ہے چپٹر ہے جو ہے یہ complete ہوتا ہے